یہ یوہوں کو جو ملم لگانے کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے گھاؤ جو ہیں جو ان کو نوکریہ نہیں مل رہے ہیں اس پر نمک چھڑکنے کا کامیں لگاتار کر رہے ہیں بے روزگاری والا مدہ بار بار اٹھانے کے باوجود یہ نئے نوکریہ کے بارے میں کچھ کر نہیں رہی تھی لیکن پرانے سانکشن نوکریہوں کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی تھی یہ مدہ بہت پھیل چکا ہے اور جو خاص کر بے روزگار یوہ بہت پریشان ہیں اور اس سے کافی ہاتھ سے بھی دیشور میں ہوئے ہیں جب چل کے انہوں نے یہ میلا کا سٹنٹ شروع کیا ابھی جوئننگ کے پہلے کچھ ڈیٹا ہمارے سامنے لگاتار آتے جا رہا ہے کئی دنوں سے آ رہا ہے لیکن آج کل میں بھی جو ہے جو ڈیٹا آیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو سرکار کر رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں دس پرسنٹ جو ہے بے روزگاری کا ڈیٹا سب کے سامنے آیا ہے کچھ دن پہلے بھی جو ڈیٹا آیا تھا وہ پچھلے پانچ سال یا اس کے پچھلے دس سال میں جو ہلیں سب سے زیادہ آنے امپلومنٹ ریٹ جو رہا ہے جو لگاتار بڑھتے جا رہا ہے وہ ایک طرف وہ ڈیٹا لگاتار آ رہے جا رہا ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کے طرف سے بھی آ رہا ہے گورنمنٹ ایجنسیز کے طرف سے آ رہا ہے انڈیپینڈنٹ ایجنسیز کے طرف سے بھی لگاتار آتے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف موڈی سرکار امپلومنٹ روزگار میلا لگاتار لگاتے جا رہی ہے یہ ہم لوگ بار بار پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹنٹ اور جو پی آر پولٹک جو سرکار کرتی ہے اس سے صرف جو ہے وہ چند نوکریان جو آلڑی ویکنسیز ہیں جو سرکاری ویکنسیز جو کئی سالوں سے جو بھرے ہوئے نہیں تھے ہمارے اپوزیشن کے طرف سے بے روزگاری والا مدہ بار بار اٹھانے کے باوجود یہ نئے نوکریان کے بارے میں کچھ کر نہیں رہی تھی لیکن پرانے سانکشن نوکریوں کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی تھی اس بج میں جب ان کو لگا کے لوگوں میں بھی یواؤں میں بھی یہ مدہ بہت پھیل چکا ہے اور جو خاص کر بے روزگار یواؤں بہت پریشان ہیں اور اس سے کافی حادثے بھی دیشور میں ہوئے ہیں جب چل کے انہوں نے یہ میلہ کا سٹنٹ شروع کیا جو جو ایویلیول ویکنسیز ہیں جو ویکنسیز ہیں اس میں کچھ کچھ ویکنسیز کو بھرنے کا کام کیا ہے اب وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے یہ یواؤں کو یہ وہاں کو جو محلم لگانے کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے گھاو جو ہیں جو ان کو نوکریہ نہیں مل رہے ہیں اس میں نمک چھڑکنے کا کامیں لگاتار کر رہے ہیں یہ جو تیس لاکھ کے ہم کہہ رہے تھے کہ ویکنسیز سینٹرل گورنمنٹ میں ہیں اور تیس لاکھ ویکنسیز سٹیٹ گورنمنٹ میں بھی ہیں یہ ساٹھ پہنسٹ لاکھ ویکنسیز جو ہیں اس میں جو بھرنے کا ایک کام سے سرکار نہیں کر رہی ہے یا باج پاس شاشت سٹیٹس میں بھی جو نہیں ہو رہا ہے جو اس کے بارے میں جو لگاتار پارلیمنٹ میں ہم لوگ یہ باد اٹھا رہے تھے تو مودی جی کے طرف سے نہ کوئی اس کا ریپلائی آتا تھا نہ کیندر منتریاں جو وہاں بیٹھا کرتے تھے ان کے طرف سے بھی کوئی اس کو جواب اس کو لے کر کوئی جواب آنی رہا تھا بار بار بی جی پی کے سپوکس پرسن ہو یا سرکار کے سپوکس پرسن ہو یا ویت منتری خود ہو لگاتا رہے کہتے تھے جو آکڑے آ رہے ہیں یا فزٹ ہیں یا آکڑے فیک یا آکڑے غلط آکڑے ہیں تو آخر کار صحیح آکڑے کیا ہیں وہ سرکار ہمارے سامنے لے کیا ہیں تو یہ ابھی جو یہ نوکریہ نہیں دے رہے ہیں اس سے ان طبقوں کو خاص کر ایسٹی ایسٹی او بی سیز جن کو ریزرویشن ملتا ہے جو آشور نوکریہ ہیں جو گارنٹیڈ نوکریہ ہیں جس کے بھرنے سے کم سکم ان کچھ کچھ آشور نوکریہ مل سکتے ہیں سب سے زیادہ مار ان پر پڑتا ہے یہ بات ہم لوگ لگاتار اٹھاتے آئے ہیں لیکن یہ سرکار کچھ اس سے کرنے رہے ہیں اس سے بے روزگاری کے ساتھ مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے گریبی کتنی بڑھ رہی ہے تمام لوگوں کے سامنے ہیں یہ پانچ راجوں میں اس مددے کو ہم لوگ لگاتار اٹھانے کی کوشش کریں گے کانگریس پریزیڈنٹ ملیگ آجون خرگیت صاحب اور جہرام رحمیز جی اپنے ٹویٹ دوارہ جو ہم لوگ میں اس کو ہائلیٹ کرنے کی کوشش کی ہیں یہ مددے ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم لوگ اڈرس آنے والے دنوں میں اڈرس کرنے کی کوشش کریں گے جو دیش پر میں جو بدلہ ہوا آ رہا ہے جو سیاسی فیضہ لگاتار بدلتے جا رہی ہے جس طرح کے آکڑے ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں جس طرح کے سروے ریپورٹس ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ پریریت ہو کے کانگریس پارٹی جوائن کر رہے ہیں اور یہ شریف پانچ راجوں میں نے آنے والے لوگ سبات چناؤں کی لئے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھے سنکیت ہمارے لئے ہیں آج میں کانگریس پارٹی کے طرف سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے طرف سے آہ میں شریف برچ کشور روی جی کو کانگریس پارٹی میں ویلکم جیسے ہی آنونس ہو گئے تھا ہم لوگ ایکٹیو بھی ہیں اور پانچوں سٹیٹ میں کانگریس پارٹی ورسس دوسرے ہیں وہاں پر کانگریس پارٹی ورسس بی جے پی کانگریس پارٹی ورسس بی آرس کانگریس پارٹی ورسس ریجنل پارٹی سین میزو راہ تو ہم لوگ ہر جگہ ہر جگہ ہم لوگ زبردست طریقے سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور جتنے بھی ابھی تک سروے ریپورٹس آئے ہیں ہم لوگ کو لیڈ دے رہے ہیں ساری جگہ ہم سرکار فارم کرنے والے ہیں تو ہم لوگ مضبوطی سے اور سیریس کی وہاں چناؤ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اور یہ بھی ہم لوگوں کو دماغ میں بات رکھنا چاہیے کہ یہ چھ مہنے 2024 کے چھ مہنے پہلے یہ چناؤ ہو رہا ہے تو اس کو سیریس لی لینا چاہیے ایک دوسرا جو ہے انڈیا الائنس کا جو لاسٹ میٹنگ بھی تھی مومبائی میں اس میں ایکشن پلان تھوڑا بنایا جاتا اس کے بعد میں کوارڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی وہ ایکشن پلان برکرار ہے جیسے ہی یہاں فارمالیٹیز ختم ہو جائیں گے اس چناؤ کے تو ہم لوگ وہ ایکشن پلان implement کرنا شروع کر دیں گے ایک وہ دوسرا جہاں اکلیش یاد ہو جو کی بات ہے ہمیں کوئی information نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ایسا کہا ہے اور دوسری بات الائنس میں seed sharing کو لے کے seed sharing ہونا چاہیے کس level پہ ہونا چاہیے کیسا باتچیت ہونا چاہیے اس کو لے کے مومبائی میٹنگ میں باتچیت ہوئی تھی کسی state پر سے کوئی discussion کہیں اب تک نہیں ہوا جب وہ باتچیت ہوگی پانچ چناؤں پانچ راجوں میں چناؤں انہیں بعد میں جب پانچ جب وہ باتچیت سٹارٹ ہوگی state specific seed sharing کی باتچیت ہوگی اس میں باتیں آئیں گے کس کو کیا seed ملے گا وہ آپ کو بتایا جائے گا دوسرا تیسری بات آرین کے جریبال وہ ہی ہے ہمارا alliance india alliance all india level پہ ہے اور 2024 کی election کے لیے state specific ہمیں alliances کسی سے ہم لوگوں نے کیے نہیں تھے لیکن آپس میں تالمیل ہے جو باتچیت ابھی بھی اب جیسے فار انسٹینس تیلنگانہ اور راجستان میں پہلے سے بھی ہم لوگ left party کے ساتھ تھوڑا بہت alliance ہمارا تھا وہاں پہ ابھی بھی گنجائش باتچیت چل رہی ہے وہ اس لیبل پہ ہو گیا بہت india alliance is mainly for 2024 alliance اور یہ مہوہ مہترہ والے case میں جو واکوٹ کیے وہ اندر کیا ہوا ethics committee میں privileges committee میں کیا باتچیت بھی کس طرح وہ پہلے ہی بتایا جاتا تو as and when وہ اس کی report آئے گی اور report میں کیا آئے گا کیونکہ ہمارے بھی لوگ opposition کے members بھی اس میں ethics committee میں ہوتے ہیں تو ہمیں information ملے گا تو ہمارے party اس کے پر stand لے گی thank you so much